سرجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا طبی عملے کو خراج تحسین علماء اکرام اور پاکستان میڈیا کے کردار کو بھی سراحہ کہتے ہیں اس بابا نے عالمی محول کو یکسر تبدیل کر دیا ہے افاج پاکستان ملک کے کونے کونے میں موجود ہیں کرونا وارس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا دنیا بھر میں مریض دس لاکھ اور امواد پچپن ہزار اور وزیراعظم کا چودہ اپریل سے تامیراتی سیکٹر کھولنے کا اعلان کہتے ہیں گھر فروخت کرنے پر کیپیٹل گین ٹیکس نہیں لگے گا اس سال کنسٹرکشن میں پیسہ لگانے والوں سے ذرائع آمدن کا نہیں پوچھا جائے گا سرجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا طبی عملے کو خراج تحسین علماء کرام اور پاکستانی میڈیا کے کردار کو بھی سراہا کہتے ہیں اس بابا نے عالمی محول کو یکسر تبدیل کر دیا ہے افاج پاکستان ملک کے کونے کونے میں موجود ہیں کرونا وارس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا دنیا بھر میں مریض دس لاکھ اور امواد پچپن ہزار اور وزیراعظم کا چودہ اپریل سے تامیراتی سیکٹر کھولنے کا اعلان کہتے ہیں گھر فروخت کرنے پر کیپیٹل گین ٹیکس نہیں لگے گا اس سال کنسٹرکشن میں پیسہ لگانے والوں سے ذرائع آمدن کا نہیں پوچھا جائے گا ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا طبی عملے کو خراج تحسین علماء کرام اور پاکستانی میڈیا کے کردار کو بھی سراحہ کہتے ہیں اس بابا نے عالمی محول کو یکسر تبدیل کر دیا ہے افاج پاکستان ملک کے کونے کونے میں موجود ہیں کرونا وارس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا دنیا بھر میں مریض دس لاکھ اور امواد پچپن ہزار اور وزیراعظم کا چودہ اپریل سے تامیراتی سیکٹر کھولنے کا اعلان کہتے ہیں گھر فروخت کرنے پر کیپٹل گین ٹیکس نہیں لگے گا اس سال کنسٹرکشن میں پیسہ لگانے والوں سے ذرائع آمدن کا نہیں پوچھا جائے گا